نمشکر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اشوکہ کورڈیل سیرپ کے بارے میں اس کے فائدے نقصان اور اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کتنے دن تک استعمال کرنا چاہیے ان سب ہی باتوں کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لیکن اس سے پہلے دبائیوں کی جانکاری پانے کے لیے اپنا ڈوکٹر راج کو کیجئے سبسکرائب ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو دبانا نہ گھولے گا تو دوستو جو اشوکہ کورڈیل سیرپ ہے وہ آتا ہے باسن کمپنی کا اور اس کا جو ایم آر پی ہے وہ ہے ایک سو انتالیس روپی ساڑھے چار سو ایمل کی پیکنگ میں یہ ملتا ہے دوستو یہ صرف محلاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جتنے بھی محلاؤں کی پرابلمز ہوتی ہیں ان سب ہی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت بڑی دیکھا گیا ہے دوستو اس میں جو سالٹ جو ان کنٹینس کا استعمال کیا گیا بلکل آئر ویدک ہے جن کا کوئی بھی شریف پر نقصان نہیں ہوتا ہے جیسے کی اس میں ہیں اشوکہ رشت سراکہ اشوکہ اور لوہا سب شتاوری لودھرا جائفل کیسر ملٹھی تری کٹا یہ سب اس میں جڑی بوٹیوں اور دیسی آر ویدک چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کے یوزز کی کس کام میں پریوگ کیا جاتا ہے دوستو اس کا اپیوگ محلاؤں میں ہونے والی خون کی کمی کمزوری تھکاوٹ چکر آنا اور بھوک نہ لگنا کمر میں درد ہونا ماسک دھرم کا آگے پیچھے ہو جانا اور ماسک دھرم میں جو بہت زیادہ ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے سوید پدر کی پرابلم ہے اگر لیڈیز کو تو وہ بھی اس سے صحیح ہو جائے گی جو دھات کی جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس سے صحیح ہو جائے گی پشاب میں جلن ہونا پیٹ کی تکلیفیں کام میں من نہ لگنا پیڑو کا درد ہوتا ہے پاؤں کے طلبوں میں جلن ہونا کھون کو صاف کرنا یہ سبھی اس کے فائدے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے بہت ہی بڑیہ دیکھا گیا ہے کیل محاسوں کے لیے بھی یہ بہت ہی بڑیہ ہے جن لڑکیوں کو جو ہو جاتے ہیں کیل محاسے چہرے پہ ان کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے رنگ کو نکارتا ہے اور آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے دوستو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ لیڈیز کی ہر پرابلم کو ٹھیک کرتا ہے تو بلکل یہ سچ بات ہے میں نے یہ آزمایا ہوا فارمولا ہے میں نے کئی پیشنٹس کو دیا ہے تو ان کو بہت ہی اس سے فائدہ ہوا ہے تو چلیے اس کو جان لیتے ہیں کیسے استعمال کرنا ہے جو دس سال سے چودہ سال کے بیچ میں ہیں ان کو ایک چمچ یا پھر دو چمچ صبح شام کھانا کھانے کے بعد دینا چاہیے اور جو لیڈیز ہیں فیمیلز ہیں تو ان کو تین سے چار چمچ دینا چاہیے صبح رہے اور شام کھانا کھانے کے بعد اور جیسا آپ کی ڈاکٹر بتائے اس حساب سے ہی لینا چاہیے اپنی مرجی سے نہیں ڈوز کو کم بڈن کرنا ہے کیونکہ ہر مریض کے ہر پیشنٹ کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے سب کی سیم نہیں ہوتی ہے تو دوستو اس کا استعمال لگاتار کرنا چاہیے اور ایک اور بات بتانا چاہوں گا یہ پانی میں ملا کر لیں گے تو زیادہ بڑی ہے فائدہ کرے گا جیسے آپ اگر تین چمچ ڈالتے ہو تو تھوڑا سا پانی آگا آدھے گلا سے کم پانی آپ نے لے لینا ہے پھر اس میں مکس کر کے پی ہو گئے تو اور بھی فائدہ کرے گا اس کو لگاتار آپ نے تین سے چار مہنے تک استعمال کرنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کی تکلیفیں ہیں وہ بلکل جڑ سے ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ویسے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کو اس کو لینے سے الٹی گھبراہت چکر یا مطلی پورے شریع میں خجلی یا دانے آنا یا پھر چکر آتے ہیں اس کو لینے سے تو آپ اسے ترند بند کر دینا اور اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو یہ ویڈیو کو لائچ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولے گا دھنیواد